جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی اس کے بعد ان کو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان کو مسلسل تھریٹس آ رہی تھی اور یہ پہلا نہیں ہوا ان کو کل بھی ان کو فالو کیا گیا یہ جو نامعلوم ہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اور یہ صرف گزشتہ ایک سال سے نامعلوم پی ٹی اے والوں کے لیے ہیں نظام جو جلی اور فراود نظام پاکستان پر مسلط ہے اور وہ لوگ جو پاکستان میں جلوں میں ہونے چاہیے تھے بدقسمتی سے انہوں نے فراکستان پر قبضہ کر لیا ہے کہ ہمیں لوگوں نے ورس ایپ پہ کال کی ہے کہ آپ اپنی پیٹیشن واپس لے لیں آپ کا بندہ دے دیا جائے گا دامات کرتے اپنی جانوں کا نظرانہ دیں آپ ان کا مزاق اڑائیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کو آگ لگا دیں دھر کے موسنوں پر چٹ دوڑیں ان کی یادگاروں کا مزاق اڑانیں کچھ نہیں بگاڑ سکیں کاروبار بھی ختم کر لیے نہیں ڈرے نہیں جھکے اب یہ کرو کہ شوکت بسرا ٹی وی چینل پر آ رہا ہے یہ بڑا بولتا ہے اس کی زبان بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج رعوف حسن پر جو قتلانہ حملہ ہوا اس کو طریقہ انصاف کے شوکت بسرا نے جب منصور علی خان کے شو میں بینکاب کیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور رعوف حسن کو قتل کرنے کا ایک پلان تھا حکومت اس پر ابھی تک موش کیوں ہے شوکت بسرا کے اس بیان کے بعد نون لگی آبت شیر علی اور شوکت بسرا کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی ہوئی آئیں پہلے دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سوچی سمجھی ایک سازش ہے اور پلان اٹیک تھا قتل کرنے کے لیے رعوف حسن صاحب کو اور یہ اسی بات کا تسلسل ہے اور انہی ایشیوز کا سلسل جو ایک سال سے تحریک انصاف کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جس طرح ہمارے گھروں کو توڑا گیا جس طرح ہماری چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اب اندس سلاسل رکھا جا رہا ہے ابھی تک کاروبار بند کیے گئے شوکت بسرا سامنے آگر تو پچاس سائفہ یار دے دی اگر اس کی بیل ہونے لگی تو اس کی اوپر اور دس مقدمیں ڈال دیے اور بلکل یہ وہی عمل ہے جس کے تابے صحافیوں کو اغواق کیا جا رہے ہیں اور وہ ججز جن کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں سب کے پیچھے بلکل ایک ہی قسم کے لوگ ہیں ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے جو اس نظام کے خلاف بولے گا جو اس نظام جو جلی اور فراڈ نظام اس پر پاکستان پر مسلط ہے اور وہ لوگ جو پاکستان میں جلوں میں ہونے چاہیے تھے بدقسمتی سے انہوں نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ان کے خلاف جو بولے گا اور راو فحسن صاحب کا کیا قصور ہے راو فحسن صاحب تو پریکٹیکل پالٹیشن بھی نہیں ہے وہ حلقے کی سیاست نہیں کرتے کیا قصور ہے ان کا ان کا قصور یہی ہے کہ جس طرح وہ حق اور سچ کے ساتھ کڑے تھے جس طرح پارٹی کا دلیلی کے ساتھ موقع پیش کرے تھے اور خاص طور پر جب ڈی جی آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس آئی اس کے بعد ان کو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان کو مسلسل تھریٹس آ رہی تھی اور یہ پہلا نہیں ہوا ان کو کل بھی ان کو فالو کیا گیا اس کی فوٹیج بھی آپ کو سوچل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور ابھی کہ وہ نیوز ڈیریکٹر ہے انہوں نے بھی اس کو بریک کیا ہے کہ ایک دن پہلے بھی ان کو پکڑا جانا تھا مجھے بات بتائیے کہ یہاں پر اگر صحافی غیر محفوظ ہیں ججز غیر محفوظ ہیں سیاسی کارکور غیر محفوظ ہیں شاعر غیر محفوظ ہیں تو مجھے بتائیے بھائی اور اسلام آباد کے اندر ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا تو کہاں ہیں ادارے کہاں ہیں لائن فورس اگنسیز تو آج یہ کہاں ابھی گزر جب میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں تین چار گھنٹے گزر گئے ہیں بتائیے ان کی فوٹیج آگئی سب کچھ کلئر کرسٹل ہے تو کیوں نہیں پکڑے گئے ابھی تک اور پھجئے میں یہ اگلی بات دیکھیں اگر آپ فوٹیج دوبارہ اگر چلا دیں جو میرے پاس ابھی آئی ہے ان کو باقاعدہ جو مارا گیا اور پھر کہتا ہوں it is a vital part of the body head ہے یا گردن تک ہے تو تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دی ہے آپ کہہ رہے ہیں اداروں کے اوپر ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا قصور کیا ہے یہ جو نامعلوم ہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اور یہ صرف گزشتہ ایک سال سے نامعلوم پی ٹی اے والوں کے لیے ہیں اگر جو ان کو چھوڑ دیں ابھی جو دن دیڑے مارے گھر توڑے جا رہے ہیں آج بھی آپ تو نو مہی نہیں ہیں اب ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمیں پھر جلو میں ڈال دیا جاتا ہے دہشت گردی کے مقدمے دے دیا جاتا ہے تو سو اس کے اوپر بڑی clarity کے ساتھ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ ہونا آتا تو آپ کا شاعر جو ہے آپ مجھے بتائیے وہ کس کے اوپر نظام آ رہا ہے ان کی مسز نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں نے ورس ایپ پہ کال کی ہے کہ آپ اپنی پیٹیشن واپس لے لیں آپ کا بندہ دے دیا جائے گا سو بنصور علی خان میں convinced ڈوں میرے بھائی جو اس نظام کے خلاف بولے گا جو حق اور سچ کی بات کرے گا وہ مار دیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا اور یہ اگلا موڈل ہے پہلے آپ لوگوں نے مقدمیں درج کر لیے ہمارے گھر توڑ لیے اب یہ موڈل ہے کہ اب ہمیں ڈرائیا دھمکایا جائے گا اور میری تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہمیں آپ کے ذریعے تمام چینلز کے ایکرس سے کہ جب ہمیں چینلز پہ بلائیں تو خدا رہا ہمیں گاڑی بھیجا کریں گارز بھیجا کریں ابھی جب میں نیچے سے آ رہا تھا تو میں درد دیکھ رہا تھا کہیں پہ خاجہ سرانہ کھڑے ہوں یا کہ اور لوگ کھڑے نہ ہوں جو مجھے پکڑ لیں کیونکہ میرا قصور کیا ہے میں عمران خان کی بات کیوں کرتا ہوں میں عمران خان جو پاک خان کی بات کیا ہے میں ایک منٹ جواب لے لوں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں میں جواب لے لوں اس کا عابد صاحب آپ آپ اس پہ مسکرا کیوں رہے ہیں یہ بڑی سیریس بات کر رہے تھے شاکت صاحب میں بسرا صاحب کی بات پر مسکرا رہا ہوں ان کو یاد ہوگا کہ موسن بیک صاحب کے ساتھ کیا ہوا ان کی جماعت نے کیا کیا عمران خان صاحب نے کیا کیا مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا کیا اور بھی متعدد صحافی ہیں جن کو گولییں ماری گئیں ان کے دور میں اور ان کو پتہ ہونا جیئے تھا کہ یہ ظلم اور اس چیزوں کا حصہ رہے ہیں میں اس تسلسل کی مضمت کرتا ہوں میں ان کو پروگرام میں کہنا ان کو بھی مضمت کرنی چاہیے کہ اپنے پروگرام میں کہ موسن بیک کے ساتھ غلط کیا معافی مانگئے یہ آپ مطیع اللہ جو بھاگے لے گئے اس سے معافی مانگیں آپ نے جو صحافیوں کے ساتھ ظلم کیا اپنے وقت میں وہ معافی مانگیں آپ اب آپ میری بات سنیں ہر چیز جنسیز پر لے جاتے ہیں اسے پولٹیکلی بھی دیکھ لیں آپ اپنے معاملات کو بھی دیکھ لیں کبھی ہم ڈرے نہیں ہیں نہ ہی روئے ہیں نہ ہی اس طرح بیٹھ کے گھلا کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے سیاست کی آپ نے ان کا مزاق اڑایا نواز شریف صاحب کے اوپر جھوٹے کے ساتھ حملہ ہوتا ہے آپ اس کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن جب آپ کے بندے پر حملہ ہوتا ہے میں اس کی مضمت کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن عکومت کو موسیٰ نکوی صاحب وزیر داخلہ ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا پر انویسٹیکیشن کریں ہم نہیں کہتے کہ آپ پر حملے ہونے چاہیے لیکن آپ کو یہ قطن اس کے پیچھے اجازت نہیں ہوگی کہ آپ آدمی کے گھروں پر چٹ دوڑیں آپ شودہ کی یادگاروں پر نو مئی کا واقعہ کریں یہ آپ کی پارٹی کو ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے جو شہید ہمارے لیے حفاظتی اقدامات کرتے اپنی جانوں کا نظرانہ دیں آپ ان کا مزاق اڑائیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر آپ ان کی بے حرمتی کریں اس ساڑھ میں کہ آپ کو سیاست کے پیچھے حفاظت ہم نہیں دیں گے لیکن بسرا صاحب جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے جو آپ غلط کا کر کے اس کے آپ ہماری سیکیورٹی داروں پر ہنسے کے مزاق اڑائیں گے اس کی قطن اجازت نہیں دے گی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو پکڑیں گے کٹیرے میں لائیں گے قانون کے مطابق جو آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے آپ معافی مانگے گے جو حفاظت شریف کے ساتھ کیا جو ایسن اقبال کے ساتھ کیا جو مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا جو ہمارے متعدد صافیوں کے ساتھ کیا آپ اس کی معافی مانگے کون سے شاکت صاحب معافی مانگے گے پوچھ رہے نا صرف صرف وہ آپ کو sین جانتے ہیں عبد صاحب سنیں تو سہی نا عبد صاحب آپ ان سے کہہ رہے ہیں سنے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوئی سنے عبد صاحب سنے سنے منصور بھائی ایک مرشوک صاحب عبد صاحب آپ ان سے ایک مرشوک صاحب عابد صاحب آپ ان سے کہہ رہے ہیں مافی مانگیں وہ کہہ رہے ہیں نو مہی کی مافی کا کہا گیا تھا نا ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی کہا تھا جناب مافی مانگیں آپ صدقے دل سے مافی مانگیں وہ کہتا ہے مافی دور کی بات اسد کیسے صاحب کہتا ہے ہم نے اپنے باپ سے کبھی مافی نہیں مانگی آپ پرانے حملوں کے اوپر کس طرح ان کو کہہ رہے ہیں یہ مافی نہ مانگنے کے پیچھے لوگ جو ان کو جزائے دے رہے ہیں سزائیں کی بتائے تو ظاہر ہے کہ آپ جب دشمنوں کی پشت بنائی کریں گے آپ ان کو پروٹیکشن دیں گے تو اسی طرح بات کریں گے اب جب آپ ہمارے ایجنسیز کے ہمارے جو اداروں کے گھروں میں جا کر ان کی عمران خان کے بانجے نے جو اس کا نام ہے مجھے نہیں آتا پسان نیازی یونی فارم لٹکائی سوٹی کے اوپر تو آپ اس کو سزا نہیں دیں گے آپ اس کو جزا دیں گے آپ کہیں گے کہ ہمیں کے باقی میں یہی لوگ شامل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھائی میں چھوٹی رہا ہوں پھر میں شوک صاحب دیں جواب دیں شوک صاحب آپ جواب دیں معافی مانگیں گے آپ دیں جواب پہلی بات تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ حکومت ان کی ہے نا اب بے شک وہ جال سازی کے ذریعے فارم فارٹی سیبن کی ہے یہ پپٹس ہیں کریں نا بنائیں آپ کو اب نو مہی کی بات کی ہم نے کہا بنائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں اگر آپ کے دل میں اتنا درد ہوتا یا احساس ہوتا تو آپ اتشکرے لی بھائی ہم پلٹیکل برکر ہیں ہم کو دہشت گرد نہیں ہے ایک سال جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ بیان دیا آپ نے اس کو کنڈیم کیا شوکت بزرا کے گھر کی تکدس پامال ہوا میری ماں بہن بیٹی کو جیلو میں رکھا گیا شوکت صاحب انہیں نے کیا تو ہے آبیت صاحب نے یہ کہا گیا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں کاروبار بند کیے گئے دارے سننے لے نا منظور بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ کیا پلٹیکل برکر نہیں تھے ان نے ایک سال جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے یہ مارشلہ کے دور میں نہیں ہوا اس سے برے حالات کہ آپ نے جس نے پی ٹی اے کا نام لیا جس نے امران خان کا نام لیا اس کے خلاف آپ نے اس کو دہشت گردی کے پرچوں میں بک کر دیا آپ نے ہمارے گھر توڑ دیئے تو کہاں تھے یہ مسلم لیگ کیوں ان لوگوں نے اس وقت پنڈیم نیشن نہیں کی آج بھی میں کہہ رہا ہوں آج ترکی حکومت ہے بتائیں کہ آپ نے کیا ہو رہا ہے ہم نے چار ریلی نکال لیا ہے جس نے ریلی نکال لیا ہے اس کو جھیل میں ڈال دیا اس کو جھیل میں ڈال دیا اور وہ اس واقعے کی مزمت کر رہے ہیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں بتائیں تو بھائی مزمت میں نے کب کہا آپ مزمت بھائی منصور علی خان صاحب آپ اس بات کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا اب آپ قتل کرنے کے لیے آپ نیا موڈل اپنا لیا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے جیلے بین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں کاروبار بھی ختم کر لیے نئی ڈرے نئی چھکے اب یہ کرو کہ شوقت بزرہ ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے یہ بڑا بولتا ہے اس کی زبان بند کر دو اس کے اوپر خواجہ سراؤں پہ حملہ کروا دو میں کہتا ہوں ہمیں یہ بتائیں نا کہ رہو فرسن صاحب کا قصور کیا ہے کیا وہ دہشت کر دیں شوقت صاحب ابھی تحقیقات نہیں ہوئیں میری میری ارز سن لیجئے ابھی تحقیقات نہیں ہوئیں آپ نے کس طرح کہ دیا خواجہ سراؤں سے حملہ کروا دو آپ کے بعد ثبوت ہے کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ رہو فرسن صاحب کی لڑائی کیا ہے اور یہ موڈل کیا ہے سمی جو اینکر تھے ان کو کس سے مار پڑھوائی گئی خواجہ سراؤں سے آئی رہو فرسن صاحب کو اور میں ابھی پھر کیا رہا ہوں آپ کو اگلی اگلی یہ شاٹ میں شوقت بزرہ کے کر باری آئے گی نا خواجہ سراؤں کی جیدہ اور بدماش ہوں گے اس کا وجہ صرف ایک ہے شوقت صاحب گجران والا میں بھی تو ایک باقیہ پیش آیا تھا نا درا کے دھمکا کے پرچے مقدمے سر سن لے نا سر سن لے صحافیوں کا کیا قصور ہے یار شوکر بھائی بات تو سن لے بات سن لے یہ کالا کانون ہے خواجہ سن لے میرے میں پھر میں کرا عابد شریل بھائی کو میں ایک بات کہوں گا گزاری سنیں میری کہ یہ وقت صدا اگزی سے نہیں رہتے آج آپ لوگ اگر اس کے بینیفیشری ہیں اور آپ کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں مجھے بتائیں نا ابھی تک پیغام آیا جو انفرمیشن سیکرٹری ہوتا ہے نا وہ ایک انفرمیشن منسٹر کے براپر ہوتا ہے بتائیں کہاں ہے شباز شریف صاحب کا بیان کہاں ہے موسیٰ نقمی صاحب کا بیان کیا اس پر سوہ موٹر لیا گیا اور وہ زندگی موت کی کشم کشمی ابھی اسٹال کے اندر ہے میں ایک بات کہا کے آگے چلتا ہوں منصوری خان یہ ٹرینڈ میں آپ کو بات بتاؤں یہ زبان بندی یہ ڈراؤ یہ جکاؤ آپ لوگوں کو شائر میں چلے چھوڑ دے رہا ہم تو پی ٹی اے والے ہیں ہم تو آج کل پاکستانی نہیں ہے یہ شائر کیا کیا قصور تھا بتائیں نا مجھے چلے چھوڑ دیتے ہیں سب کو شائر کو کس نے اٹھایا ہے مجھے اس کی میسز نے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے آہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں آپ وہ چلا سکتے ہیں میں عابد صاحب مرسور علی خان سر میں سوال رکھتا ہوں نا میں عابد صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں جی عابد صاحب میرا میں مرسور بھائی اگر اجازت دیں میں ایک باتیں کر لوں کریں سر کریں میں اپنے بھائی کی یہ ماشاء اللہ اچھی سپیچ کر لیتے ہیں اچھی سپیچ اس وقت ہوتے ہی جب جوید لطیف صاحب کو اٹھایا گیا سات کے بارہ وجہ سن لے نا بھائی ایک بات کیا کہ ایک بات کیا کہ ایک بات کیا کہ آج آپ کی حکومت ہے نا آپ پروب کریں سن لیں جی پلیز اس وقت یہ جنرل فیض امید کی دعاوں سے اور ان کی کوشش سے اقتدار میں آئے آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی منظور علی خان نے جب شوکت بسرا سے کہا کہ آپ کی پارٹی کے ایک رکن لنڈن سے بیٹھ کر اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ادارے کروا رہے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے اس پر شوکت بسرا نے کہا کہ آخر یہ نامعلوم افراد کہاں سے آتے ہیں اور پچھلے ایک سال سے صرف تحریک انصاف کے خلاف ہی کروائیاں کیوں کر رہے ہیں کبھی ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے کبھی گھروں میں گس کر مارتے ہیں اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ پرچے درج کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا اغواہ کر کے بھی دیکھ لیا یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو اب ہمیں یہ جان سے مار کے ڈرانا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کسی ایک کارکن کو جان سے مار دیں گے تو ہم ڈر جائیں گے مگر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم اپنی جدوجہد چاری رکھیں گے اور حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے کیونکہ یہ جالی حکومت ہے ان کے پاس عوام کا منڈیٹ ہی نہیں ہے اس لیے یہ حکومت انتقامی کروائیاں کر رہی ہے اور ہر طرح سے طریق انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے خواجہ سہراؤں کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا خواجہ سہراؤں کی توف اسن کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ